مریم نواز پنجاب کی سیاست میں گہمہ گہمی سابق صدر آصیف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے سابق گورنر چودری محمد سرور کا اینے اکسو ستائیس میں پپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کل اینے اکسو ستائیس میں بلاول پھوٹو کے انتخابی دفتر کا افتتہ ہوگا بلاول پھوٹو اکیس جنوری کو تاریخی جلسہ کریں گے صدر پپلز پارٹی لاہور اسلمگیل اور شہلہ رضا کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس شیر اور تیر کے لیے کھلا میدان بلہ چھننے کے بعد پی ٹی آئی کو مشکلات پنجاب اسمبلی کی اکیاسی نشستوں کے لیے امیدوار کھڑے نہ کر سکی لاہور کی دس نشستوں پر بھی امیدوار فائنل نہ ہوئے آج آزاد حیثیت میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع مچموعی طور پر پچیس کروڑ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہوں گے اب انتخابی نشان کی تبدیلی ممکن نہیں الیکشن کمیشن کا سرکلر جاری ادھر محکمہ داخلہ نے الیکشن کی سیکیوریٹی کے لیے جار عرب مانگیے فنڈز کیمروں فوج اورینجرز کی تائیناتی سمیت دگر اخراجات کے لیے ہوں گے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر چھ پولیس احلقہ تائینات کرنے کا فارمولہ بھی آ گیا لیکن لاہور پولیس کے پاس تو اتنی نفری ہی نہیں سخت سردی اور دھند میں بھی خدمت کی دھند محسن اکوی کے گنگارام اسفتال اور جنرل اسفتال کے دورے گنگارام اسفتال کی اپکریڈیشن کا جائزہ لیا برامدے سے گزرنے والی سیوریز لائن کا نوٹیس پوری تبدیل کرنے کا حکم جنرل اسفتال کے امرجنسی بلوگ کی تعبیر پر ویفنگ مگرام وزیراعالہ نے کہا کہ ایک ایک منٹ کی انتی ہے دونوں اسفتالوں کی اپکریڈیشن وقت سے پہلے مکمل ہونی چاہیے دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر پی آئی سی میں دو نئی انجیوگرافی مشینیں لگانے کا فیصلہ سات کروڑ بیس لاکھ روپے جاری سرویسیز ہسپتال کو ساڑھے سات کروڑ مل گئے ہسپتالوں کے امرجنسی اپگریڈیشن کے لیے بیس کروڑ جاری سیٹی سکینک کی راکھ میں حال بڑی رکاوٹ بھی دور محکمہ سپیشل آئیز چیز پینتالیس ہزار ٹیکے خریدے گا نگرہ حکومت نے کنٹراسٹ انجیکشنز خریدنے کا حکم دے دیا جنرل سبتال میں خاتون کے ہاں چار بچیوں کی پیدائش آنگن میں زحمت اترنے پر اہل خانہ خوشی سے نہال رائیون کی رہائشی خاتون نے چار بچیوں کو جنم دیا بیٹے کے چار سال کے بعد بیٹیوں کی پیدائش پر والد سجاد علی رب کے شکر گزار بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبے میں پیشف منصوبے میں لینڈ ایکوزیشن گھنڈا راوی بریج بھی شامل ایل ڈی اے نے پندرہ ارب اکیاسی کروڈ سے زائد کا پی سی وند حکم پنجاب کو بھیج دیا تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے بڑا اقدام اندراج مقدمہ کے لیے دخواستوں کا جھنجڑ ختم پولیس کی ہلپ لائن ون پائی پر کی گئے کال کو ہی ای ٹیگ نمبر جاری کیا جائے گا کالر تھانے میں متعلقہ تفصیلات فرنٹ ڈیسک پر سسٹم میں شامل کروائے گا درست شکایت پر ایس او پیز کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا عوام کے لیے بڑا ریلیف نگرا حکومت نے خانگی تقسیم کے انتقال کی فیز ختم کر دی مشترکہ جائدات کی خانگی تقسیم پر اب کوئی فیز نہیں ہوگی سیکرٹی ریوینو شبکت اللہ مشتاق کے مطابق بورڈ آف ریوینو نے یہ فیز ختم کر دی محکمہ داکلا نے قیدیوں کے لیے 282 مزید فون لائن لگا دی پنجاب کی جیلوں میں اب 682 آڈیو ویڈیو کال لائن ہوں گی نئی ویڈیو لائن 31 جنوری سے فعال ہوں گی قیدی ہفتے میں 6 بار ویڈیو کال کر سکیں گے کوئی اضافی چارج نہیں ہوں گے ڈرائیونگ لائسنس فیز کار نیا شیڈیول نافیز کار موٹر سائیکل کے لرنر پرمیٹ کے لیے 500 روپے پیس ہوگی شہری اب ایک دو تین پانچ اور دس سال کی لائسنس حاصل کر سکیں گے گھر بیٹھے انٹرنیشنل اور ریگولر لائسنس کی تجدید کی سہولت سردی کی لہر برقرار شہر کا پارا چار جنوری تک ریکارڈ خوشک سردی کے باعث موسمی امراض میں اضافہ نمونیا کے کیسیز میں بھی تیزی سے بڑھنے لگے چوبیس گھنٹوں میں مزید دو جانے گئے اٹھاور نئے کیس ریپورٹ ہوئے وزیرے سہر ڈاکٹر جاوید اکرب نے جنوری میں سردی سے بچنے کا مشورہ دے دیا ایل پی جی کے غیر مایاری سیلنڈرز کی دھڑلے سے فروک تاجپورا مغلپورا شادباغ جیٹی روڈ پر جگہ جگہ دکانیں کھل گئیں بند روڈ شہدرہ ٹھوکر میں بھی غیر مایاری سیلنڈرز کیسے ادھر ایل پی جی گیس کے بلیک مارکیٹنگ بھی جاری تین سو روپے کلو تک فرو لیسکو سارفین کو عربوں کی آور بلنگ پر سنسنی خیز انکشافات سارفین کو ایک ماہ میں دو ارب بیس کروٹ کی ایجیسمنٹ دے دی مجموعی طور پر تین کروٹ تئیس لاکھ یونٹس کی بنیاد پر ایجیسمنٹ بھی گئی آور بلنگ کی مد میں چارج ہونے والے زائد یونٹس پر سارفین کو کریڈٹ دیا گیا خاجی قالونی فیروزپور روڈ میں سیوریش کا نظام درہم برہم گندہ گھٹروں کا پانی گلیوں میں جمع پانی تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا گندے پانی کے باعث علاقے میں بدبو اور تافن پھیلنے لگا گامیشہ روڈ پر بھی متعدد گلیاں خستہ حالی کا شکار بے ہنگم تارے بھی وبالے جان بن گئے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناہلی ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کے آفیس کا سامان ہالڈورڈ منتقل ایڈوکیشن کانپلیکس میں موجود تین شعبوں کا سامان رکھنے سے انکار جگہ کا فقدان قیتی سامان کھلے آسمان تری خراب ہونے لگا ڈی پی آئی سیکنڈ جی آفیس کا عملہ بھی پریشان ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے ناکس انتظامات سال دوہزار تئیس میں ریٹائرڈ سینکروں اساتذہ کو پینشن جاری نہ ہو سکی سبا بھر کے سینکروں اساتذہ پینشن کے حصول کے لیے خور ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز پینشن کیسز کا ڈیٹا افراہم کرنے سے گریزا سکول ایڈوکیشن نے کیسز کا ریکارڈ دوبارہ طلب کر لیا بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ جسٹیس علی باکر نجفی کے سربراہی میں تیر اپنی بیچ نے فیصلہ محفوظ کیا شیخ رشید کے اینے شپن سے کاغذات کی منظوری کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ ادربانی پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں زمانت خارج کا کیس تئیس جنوری تک ملتوی پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو تیر کا نشان آلوٹ نہ کرنے کا معاملہ دو روز گزرنے کے باوجود امیدواروں کی شنوائی نہ ہو سکی امیدواروں نے جسٹرک آروز کو درقواست جمع کرادی ٹیر کا نشان آلوٹ کرنے کی اس طرح پنجاب میں خاد کی گراہ فروشی کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز 149 خاد ڈیلر گرفتار 265 مقدمہ درج چیپ سیکریٹی کی زیرے صدارت اجلاس میں بریفنگ خاد کے سیل پوائنٹس پر پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا عملات آجونات کرنے کا فیصلہ سموک کو شکست کیسے دی جائے پاکستانی اور چینی ماہرین نے سر جوڑ لیے دوست ملک سے آئے ماہرین کی چیپ میٹرولوجسٹ پنجاب چودری اسلام سے ملاقات کونسل جنرل زاو شریف ویجی انوائرمنٹ زہیر آباس بھی موجود تھے لاہور کے موسم اور آلوگی کے خاتمے پر بات چکی گئے سبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا میوہ سبتال کا دوراگ ڈاؤن فلور سے پانچ میں فلور تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا مزدوروں کی حاضری اور ٹائلز کی کوالیٹی چیک کی سبائی وزیر کی فینشنگ ورک کو جلد مکمل کرنے کی حدایت مال روڈ پر کمیشنر آفیس کی نئی بیلڈنگ سائٹ کی بحالی محمد علی رندہوہ کا مرمت اور بحالی کے کاموں کا جائزہ کمیشنر کا ایل بی اے ون منڈو سہل کا دورا پروپرٹی ٹرانسپر نقشے کی منصوری کے لیے آئے شہروں کے مسائل سنے آکشن میں پلوٹ خریفنے والوں کو ہر ممکن سہولیات دینے کی ہدایات سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس اقبال ٹاؤن صدرڈ وینز اور گلوگ سرکل کی کارکتگی پر بات تھانا سندر اقبال ٹاؤن اور چونگ کے لیے انام کا اعلان انچارج انویسٹگیشن سبزازار کو وارننگ کارکتگی بہتر بنانے کی ہدایت کنیڈین ہائی کمیشنر کے سابق اٹورنیج جنرل ارفان قادر سے ملاقات لیزلی اور ارفان قادر میں دو طرفہ تعلقات پر بات جیت کنیڈین ہائی کمیشنر پیپلز پارٹی کے رحمہ زلفکار علی ودر کے گھر پی گئی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا خواتین کی انٹرپنیورشپ ترقی پر اجلاس سمال اور میڈیم انٹرپرائزز ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے احتبام کیا ویمن چیمبر کی بارنی صدر ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم نادیا جہانگیٹس سیٹ سمیت لیگر خواتین کی شرکت پروبیشن پر بجوائے ملزیمان کو اچھا شہری بنانے کیلئے پروگرام سیشن کور پروبیشن آفیس میں کلاس لگ گئی پروبیشن آفیسر رانہ غلام سرور اور وقاس بٹو نے ملزیموں کو لیکچر دیا وچتر ملزیمان کی شرکت اور دوستی کرکٹ سیریز گولڈن سٹار کلب نے جھالاوان کلب شاور کو ایک سو تیس رن سے ہرا دیا گولڈن سٹار کلب نے چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو ستہ رنز بنائے جافر بلال کی شاندار سیچری بیشاور کے ٹیم دو سو سنتالیس رنز بڑھے موسیقی